تو مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے ایک فاؤنڈیشن کو دکھاتے ہوئے جس نے اپنی سپیس شپ سپیس میں بھیجی تھی چار پیراسائٹس کو لینے کے لیے لیکن انہیں نیوز ملتی ہے کہ سپیس سے واپس آتے ہوئے وہ سپیس شپ کریش ہو گئی ہے اور پتہ نہیں کہ اس میں موجود پیراسائٹس بچے ہیں یا نہیں وہ فوراں سے اس جگہ پر پولیس بھیجتے ہیں جو اس جگہ کی انویسٹیگیشن کرنے لگتے ہیں اور جب پولیس وہاں پر پہنچتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان چار پیراسائٹس میں سے ایک پیراسائٹ وہاں سے بھاگ کر کسی کی باڈی میں چلا جاتا ہے اور اس کی باڈی کو اپنا ہوسٹ بنا لیتا ہے اور اسے یوز کرتا ہے وہ لوگ ایک زخمی آدمی کو ایمبولنس میں ہسپیٹل لے کر جا رہے ہوتے ہیں لیکن اسی میں ایک عورت بھی ہوتی ہے جو کافی عجیب ریائٹ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ پیراسائٹ کسی اور میں نہیں بلکہ اسی عورت میں آیا تھا یہاں پر یہ سین یہیں کٹ ہو جاتا ہے اور ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں اس کا نام ایڈی ہوتا ہے اور وہ کافی اچھا نیوز ریپورٹر ہوتا ہے اس کی کمپنی اس سے کافی خوش تھی اور اس کے ایک فیونسی بھی تھی جو کہ اسے فاؤنڈیشن میں کام کیا کرتی تھی جس نے اپنا سپیس شپ بیجا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے اور ایڈی اپنی آفیس جاتا ہے اس کا بوس اس سے کہتا ہے کہ تم کافی اچھا کام کرتے ہو اور آج جو ٹاس میں تمہیں دینے جا رہا ہوں تم نے اس کو بھی اچھے سے کرنا ہے دراصل آج تم نے انٹرویو لینا ہے اسی فاؤنڈیشن کے سی ای او سے یعنی اس کی آرنر سے تم نے اسے پوچھنا ہے کہ اس نے اپنا سپیس شپ سپیس میں کیوں بیجا اور یہ سارے پیرا سائٹس کا کیا چکر ہے یاد رہے تم اسے اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرہ بات مت کرنا کیونکہ وہ کافی رچ ہے اور کافی برا آدمی بھی ہے اگر تم نے اس کی پسند کی کوئی بات نہ کی تو وہ تمہیں مروا بھی سکتا ہے تو ایڈی اپنے بوس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب پریشان نہ ہوں میں ان سے اچھے سے انٹرویو لوں گا اور ان سے صرف ان کی انوینشن اور ڈسکوری کے بارے میں پوچھوں گا بس پھر رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈی اپنے گھر آ جاتا ہے اس کے سامنے اس کے فیانسی کا لیپ ٹاپ پڑھا ہوتا ہے جس پر اسے کسی کی میل آتی ہے اور وہ اسی فاؤنڈیشن کی طرف سے تھی وہ اس فاؤنڈیشن کے کسی میمبر نے اسے بیجی تھی کہ یہ فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں ہے یہ لوگوں کی جان لے رہی ہے اور یہ تمہیں بھی یوز کرے گی تم اس کو چھوڑ دو اس میں ان کے ایکسپریمنٹس کی ساری ڈیٹیل ہوتی ہے کہ وہ پیرسائٹس کون ہیں کہاں سے آئے اور ان پر کیا کیا ایکسپریمنٹس کیا جانے والے ہیں معصوم لوگوں کو بھی اس کے لیے یوز کیا جائے گا ایڈی کو جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس اچھا موقع ہے صبح میرا اس آدمی کے ساتھ انٹرویو ہے تو میں اس سے سارے باتیں پوچھوں گا ایوین تو میرے بہت سے مجھے منع کیا ہے لیکن یہ خبر کافی راکنگ بن سکتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سی ای ای او کافی برا آدمی ہوتا ہے سب لوگ اسے کافی ڈرتے تھے اور یہی اس مووی کا ویلن بھی ہے اب ایڈی کا اس انٹرویو کا ٹائم ہو چکا تھا تو وہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور ان لوگوں کا انٹرویو اب سٹارٹ ہوتا ہے شروع میں تو ایڈی اسے ایسے سوال کرتا ہے کہ بتائیں آپ نے سپیس میں کیا کیا ڈسکیوریس کی ہیں فاؤنڈیشن کا وہ اونر کافی خوش ہوکن باتوں کا جواب دے رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی ایڈی اپنے سوال چینج کرنے لگتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے ایکسپیریمنٹس کے لیے انسانوں کو چننے والے ہیں ان کی جان کے ساتھ کھیل کر آپ اپنے ایکسپیریمنٹس کو سکسیسول بنانے والے ہیں گیا اور جیسے ہی وہ اونر یہ بات سنتا ہے تو اس کو ایڈی کی باتیں کافی بوری لگنے لگتی ہیں اور وہ اسے کہتا ہے کہ فوراں سے اپنے انٹرویو کو بند کر اور چلے جاؤ یہاں سے ایڈی کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے اور پھر ایڈی سیدھا اپنے آفیس آتا ہے اپنے بوس کے پاس اس کا بوس اسے کافی غصہ ہوتا ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود تم نے اس سے ٹکر لی ہے اب جو اس کا نتیجہ ہوگا جو اس کی وجہ سے ہونے والا ہے اس کے لیے تم خود دیا رہنا اس کا بوس اسے غصے میں جاؤب سے نکال دیتا ہے اور دوسری طرف ایڈی کی فیانسی کو بھی جاؤب سے نکال دیا گیا تھا لیکن اس کی فیانسی ایڈی سے کافی زیادہ غصے ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے بریک اپ کر رہی ہوں تمہیں سرا کر لیئی ہے تمہاری وجہ سے ہم دونوں کی جاؤب چلی گئی اس سے سارے لنکس ختم کر کے اس سے دور ہو جاتی ہے پھر یہاں پہ سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رات ہے بارش ہو رہی ہے اور وہی عورت ہمیں دکھائی جاتی ہے جس کی بوڈی میں وہ پیراسائٹ چلا گیا تھا وہ وہاں پر بڑی ہوئی چیزیں کھانے لگتی ہے لیکن تب ہی اس کے پاس کچھ برے لوگ آ جاتے ہیں وہ لوگ ان کی ڈیفرنٹ فارمز بنا کر ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے کہ یہ پیراسائٹ کس فارم میں زیادہ طاقتور رہتا ہے وہ ایک شیشے کے باکس میں ایک خرکوش کو رکھتے ہیں اور اس ییلو پیراسائٹ کو چھوٹ دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ییلو پیراسائٹ اس خرکوش کے ساتھ کیا کرتا ہے اس فانڈیشن کا آنر بھی وہاں پر ہوتا ہے اور وہاں پر اس کی ایک ورکر بھی ہوتی ہے جو کہ ایکسپیرمنٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی شروع میں تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے ریبٹ اور پیراسائٹ میں کافی اچھی بارننگ من گئی ہے اور یہ دونوں مکس ہو کے زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں لیکن کچھ ہی دیر میں اس ریبٹ کی موت ہو جاتی ہے وہ مر جاتا ہے اور ان کا یہ ایکسپیرمنٹ ناکام رہا تھا ایڈی کو نیو سے پتہ چلتا ہے کہ اس فانڈیشن کا آنر اور پلانز کر رہا ہے اپنی ایک اور سپیشپ سپیس میں بیشنے کے لیے اور وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اور بھی گئی جانے جائیں گی جیسے پہلے گئی ہیں راستے میں اسے ایک عورت ملتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ آپ مجھے اخبار خرید لیں ایڈی اسے اخبار خریدتا ہے اور ساتھی ایک سٹور میں آ جاتا ہے وہاں پر ایک چور آتا ہے اور اس سٹور کو لوٹنے لگتا ہے لیکن ایڈی چھپ کر کے اپنی چیزیں لیتا ہے اور وہاں پی کر کے واپس آ جاتا ہے دوسری طرف ہم اسی فاؤنڈیشن کمپنی کی لاب کو دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ آنر ہوتا ہے اسی کلاسیس والی ورکر کے ساتھ اور اب وہ جان ورکی بجائے کسی انسان پر اس پیراسائٹ کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پیراسائٹ انسان کی باڈی کے ساتھ بھی نہیں مل پاتا اور اس کی جان لے لیتا ہے اس کلاسیس والی لڑکی کو یہ سب دیکھ کے کافی برا لگ رہا ہوتا ہے وہ فورن سے وہاں اسے ایڈی کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ہماری فاؤنڈیشن میں یہ سب ہو رہا ہے وہ اسے مدد مانگتی ہے لیکن ایڈی کہتا ہے کہ میں نے اب یہ پروفیشن چھوڑ دیا ہے اور میں اب کسی کے ساتھ ٹکر لینے والا نہیں تو وہ ورکر کہتی ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرو وہ آنر بہت برا آدمی ہے وہ سب کی جان لے لے گا وہ ترح اصل اس دنیا پر زندہ رہنا چاہتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا جلد ہی غتم ہونے والی ہے وہ سپیس پر ایکسپیریمنٹس کر رہا ہے تاکہ وہ وہاں رہ سکے ابھی تو اس نے وہاں سے چار پیرا سائٹ یہاں پر لائے وہ پیرا سائٹ کوئی اور نہیں بلکہ سپیس کے کرییچرز سے جو کہ کافی پاورفل تھے لیکن جب ان چار پیرا سائٹس کو یہاں پر لے کر آیا گیا تو ان میں سے ایک پیرا سائٹ تو فوراں ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا اور اب جو باقی تین بچے ہیں وہ اونر ان پر ایکسپیریمنٹس کر رہا ہے اور معصوم لوگوں کی جان لے رہا ہے وہ ایڈی سے کہتی ہے کہ پلیز کچھ کرو تم تو جانتے ہو کہ کیسے اپروچ کرنا ہے نیوز ریپورٹرز کو تم اس نیوز کو پبلش کر دو تاکہ وہ اونر پکڑا جائے مجھے نہیں برداشت ہوتا کہ لوگ مر رہے ہیں تو ایڈی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ساری بات سمجھ گیا ہوں تم پریشان نہ ہو میں جلدی کچھ کرتا ہوں ایڈی چھپکے سے اس لیپ کے اندر جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ واقعی انسانوں پر ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں وہ پروف کے طور پر ایویڈنس کے طور پر ان سب لوگوں کی پکچرز لینے لگتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جس عورت سے وہ اخبار لیا کرتا تھا وہ بھی وہاں پر ہے ایڈی کو بہت برا لگتا ہے اور اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے اس کانچ کو توڑنے لگتا ہے یعنی اس گلاس ٹوٹ کو توڑنے لگتا ہے وہ لڑکی وہاں سے باہر آ جاتی ہے لیکن وہ اسے پیرا سائٹ سے جڑی ہوئی تھی وہ پیرا سائٹ اس لڑکی کی باڈی چھوڑ کر ایڈی کی باڈی میں آ جاتا ہے اور اب ایڈی کی باڈی پر اس پیرا سائٹ کا اثر ہونے لگا تھا سارے کارٹس ایڈی کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ایڈی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن وہ اتنا تیز بھاگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نارمل انسان میں سے بھاگ نہیں سکتا اس کا یہی مطلب تھا کہ پیرا سائٹ نے اس پر یہ اثر کیا تھا وہ ایک جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے اور کافی انچے انچے چرمس لگاتا ہوا ایک درخ پر جڑ جاتا ہے اور گارٹس اپنی جان بچاتا ہے جب سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ایڈی اپنے گھر آ جاتا ہے اور گھر آ کر پانی پینے لگتا ہے کافی زیادہ یہاں تو اس کی شکل بھی بدلنے لگی تھی جسے دیکھ کے وہ کافی پریشان ہو رہا تھا اسے کچھ نہیں سمجھاتا تو وہ پریشانی میں اپنی فیانسی کو کال کرتا ہے تو اس کی فیانسی کہتی ہے کہ میں تم سے ہر لنک ختم کر چکی ہوں اور میں اب کسی اور کے ساتھ ہوں لیکن ایڈی پھر بیزید کرتا ہے اس سے ملنے کی اور پھر اس سے ریسٹرانٹ میں ملنے جاتا ہے وہ ریسٹرانٹ میں موجود ساری چیزیں کھانے لگتا ہے لیکن کہتا ہے کہ مجھے اس کو کھا کے انیرشی نہیں مل رہی یہ مرا ہوا میڈ ہے مجھے سندھا چیز تو کھانے کے لیے ساتھی اسے ایک ایکویریم نظر آتا ہے جس میں بیٹھ کے وہ وہاں پر پڑے ہوئے کریپس کھانے لگتا ہے انفیکٹ ایڈی کی باڈی میں اب فینم آ چکا تھا یعنی ان چار پیرسائٹس میں سے سب سے زیادہ سٹرون پیرسائٹ تب ہی دوست نے انسان کی باڈی کو اپنا ہوسٹ بنا لیا تھا لیکن ایڈی کی فیونسی کو اور اس کے دوست کو یہ بات سمجھے نہیں آباتی تو وہ اس کا سکین کرنے اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایڈی کو اس کے گھر بھیج دیا جاتا ہے کہ جیسے ہی ریپورٹ آئے گی ہم آپ کو بتا دیں گے اور اب ہم فاؤنڈیشن کا سین دیکھتے ہیں جہاں کے اونر کو کسی طرح سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کی وہ ورکر جو کلاسس والی تھی اس نے ہی ایڈی کو یہاں پر بلایا اور اسے یہاں تک کی اپروچ دی وہ اونر اس لڑکی پر کافی غصہ ہوتا ہے اور اس پر بھی ایک پیراسائٹ چھوڑ دیتا ہے تب ہی ہم ایڈی کو اس کے گھر میں دیکھتے ہیں اسے اب کافی غصہ آنے لگا تھا اس کا نیبر کافی اونچی میوسک سن رہا ہوتا ہے تو وہ اسے منع کرتا ہے لیکن وہ باز نہیں آتا تو ایڈی کی باڈی میں موجود جو پیراسائٹ یعنی وینم ہوتا ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے اور اسے منع کرتا ہے اور اسی طرح ان وہاں پر کچھ گارڈز آ جاتے ہیں جو کہ اسے فاؤنڈیشن اونر نے بھیجے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وینم اس کی باڈی میں صاف صاحر ہونے لگتا ہے اور ان گارڈز سے لڑنے لگتا ہے ایڈی کو پروٹیکٹ کرنے لگتا ہے اب ایڈی کافی زیادہ پاورفل ہو چکا تھا لیکن وہ گارڈز پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے تو ایڈی اپنی بائک پر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کی تیس پیڈ سارا کچھ یہ فوٹیجز وہ اونر بھی دیکھ رہا تھا تو وہ اپنے لوگوں سے کہنے لگتا ہے کہ دیکھا میری رسکور کیے گئے پیرسائٹ نے کتنی ترقی کر لی فاؤنڈیشن کا اونر اس کے پیچھے اور کارڈز لگا دیتا ہے اور جب ایڈی ان سے بچتے ہوئے اپنی بائک پر انچی ساری چمپ لگاتا ہے تو وہ کر جاتا ہے اس کی کافی ہٹیاں ٹوٹ چکی تھی لیکن اب وینم کی باڈی اس کی باڈی کے باہر آ جاتی ہے جو کہ ایک کفرنگ بنا لیتی ہے ایک پلیک کلر کی کفرنگ اور اس کو ایڈی کی باڈی کو بچاتی ہے اس کے بعد ایڈی یعنی وہ وینم ان گارڈز کو کھانے لگتا ہے اور پانی میں سے ہوتا ہوا ایک جگہ پر آ جاتا ہے ایڈی اس وینم سے پوچھتا ہے کہ تم میری باڈی میں کیوں آئے ہو وہ دونوں سرپرائسنگلی ایک دجھے سے باتیں کر سکتے تھے تو وینم اسے بتاتا ہے کہ میرا گھر سپیس ہے جہاں سے مجھے یہاں پر لے کر آیا گیا اور پھر مجھے تمہاری باڈی ملی مجھے لگتا ہے کہ تم کافی اچھے ہوسٹ ہو اور میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے میرے گھر یعنی سپیس میں واپس بھیج دو اب ایڈی کے پاس وہ سارے ایویڈنس ہوتے ہیں جو اس نے پکچرز لکھ کی تھی اس فاؤنڈیشن میں کہ لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا تھا وہ اپنی کمپنی جاتا ہے یہ بتانے کے لیے لیکن اس کا ساتھی اسے اندر ہی نہیں آنے دیتا تو وینم اس ایڈی سے کہتا ہے کہ میں ہوں نا میں تمہیں اوپر بنچا دیتا ہوں اور پھر لوگ اوپر جاتے ہیں اور کھرکی توڑتے ہوئے اپنے باس کے آفیس میں آ جاتا ہے وہ ساتھ ایک نوٹ رکھتا ہے اور وہ ایویڈنس رکھتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر اسی آنر کے گارڈز آ جاتے ہیں جو اس پر اٹیک کرنے لگتے ہیں اسے شوٹ کرنے لگتے ہیں لیکن وینم ایڈی کے بوری سے باہر آ کر اسے دوبارہ سے پروٹیکٹ کرتا ہے وہ وینم ان سب گارڈز کو ہرا کے ان میں سے ایک کوک کھانے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کی فیونسی لڑکی وہاں پر آ جاتی ہے جو کہ اس سے بریک اپ کر کے گئی تھی ایڈی انسانی شکل میں واپس آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو یہاں پر تو وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ تم جانتی ہو نا کہ تمہارا علاج چل رہا ہے تو تم یہاں کیا کر رہے ہو تم فوراں سے میرے ساتھ ہو اس سے پہلے کہ کوئی مسئلہ ہو جائے اب وہ دونوں ہسپیٹال آتے ہیں اور اس کی پرانی فیونسی کے دوست اس کا دوبارہ سے سکان کرتا ہے اور فائنلی وہ یہاں پر سکسیسفل ہو جاتے ہیں ایڈی کی باڈی سے اس وینم کو نکالنے میں ایڈی کافی سیاہتا لائٹ فیل کر رہا ہوتا اور خوش ہوتا ہے اور اس وینم سے کہتا ہے کہ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ تم میری باڈی میں آؤ لیکن ساتھ ہی اس فانڈیشن کے اونر کے لوگ اسے دوبارہ کٹنیپ کر کے لے جاتے ہیں اور اب اسے اس اونر کے سامنے لے کے آیا جاتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس فانڈیشن کے اونر میں بھی وہ پیراسائٹ آ چکا تھا جو کہ کسی بچی نے اس کی باڈی میں ٹرانسفر کیا وہ اونر ایڈی سے کہنے لگتا ہے کہ تمہاری باڈی میں جو پیراسائٹ ہے وہ مجھے دے دو تو ایڈی کہتا ہے کہ وہ تو تھوڑی دیر پہلے میری باڈی چھوڑ کے گیا ہے اور وہ میرے پاس نہیں ہے کہیں اور ہے اسے ڈھونڈ لو جا کے تو وہ اونر کہنے لگتا ہے کہ مجھے غصہ مت دلاؤ میں بھی ایک پیراسائٹ میں بدل سکتا ہوں اور ساتھ ہی وہ ایک مانسٹر ٹائپ پیراسائٹ میں بدل جاتا ہے جو کہ اس مووی میں دوسرا مین پیراسائٹ تھا تو ایڈی کہتا ہے کہ پلیز مجھے اس سے مرد دراؤ اور تمہیں اس پہ اتنا امان ہے نا تھوڑی دیر میں تم بھی تھک جاؤ گے اس سے یہ تم پہ اپنا پورا کنٹرول کرے گا تو اونر کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا جب ایڈی اس کے کسی بات کا جواب نہیں دیتا تو وہ اپنے کارڈ سے کہتا ہے کہ اس کو یہاں سے تھک کے دے کے باہر نکال دو اور اسے مار ڈالو لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایڈی کے فیونسی کی بوڈی میں وینم دوبارہ سے یہاں آ جاتا ہے وینم ان کارڈ سے ایڈی کی جان بچا لیتا ہے اور پھر دوبارہ سے ایڈی کی بوڈی میں آ جاتا ہے یہاں ایڈی اور اس کی فیونسی میں بھی دوستی ہو جاتی ہے تو وہ وینم ایڈی سے کہتا ہے کہ دیکھو وہ اونر سب ایکسپیرمنٹ کر چکا ہے اور اب وہ سپیس میں آنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا یہ پلان ہے کہ وہ سپیس سے اور زیادہ پیراسائٹس لائے لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر وہ سارے پیراسائٹس یہاں پر آگئے تو وہ دنیا کو تباہ کر جائیں گے اور لوگوں کو کھا جائیں گے اب وہ اونر اپنے فاؤنڈیشن میں دوسرا سپیس شپ لانچ کرنے کی باتیں کرنے لگتا ہے سارے ورکرز اسے سمجھانے لگتے ہیں کہ وہاں جانا ابھی کسی خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا کیونکہ سارے پیراسائٹس آپ کے خلاف ہو چکے ہیں اور دور لوگ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تو یہ بات سن کر وہ وہاں پر موجود سارے ورکرز کو مار دیتا ہے اور خود ہی وہ سپیس شپ لانچ کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر وینم بھی آ جاتا ہے اور ان دونوں میں کافی زیادہ لڑائی ہوتی ہے کیونکہ وینم نہیں چاہتا تھا کہ یہ اونر اس کے دنیا پر جا کر قبضہ گرے اور اس کے ساتھ ہی پیراسائٹس کو یہاں پر لائے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اونر کافی زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اور وینم یعنی ایڈی کو وہاں سے مار کر سپیس شپ کے اندر چلا جاتا ہے لیکن وینم مر کے اسے سکتا تھا وہ ایڈی کی باڈی میں دوبارہ آتا ہے اور اسی سپیس شپ کی طرف چم کرتا ہے جس چیز سے اس اونر نے ایڈی پر اٹیک کیا تھا وہ اسی ویپن سے اسے سپیس شپ کو ٹیمیج کر دیتا ہے جس سے اس کا سارا فیول نیچے گرنے لگتا ہے اور وہ سپیس شپ بلاسٹ کر جاتی ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اونر مر چکا ہوتا ہے اور وینم نے بھی اپنی چان قربان کر دی تھی ایڈی کو بچانے کے لئے اور ایڈی کر جاتا ہے اب پانی میں اگلی دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈی اور اس کی پرانی فیونسی بیٹ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تبی اس فیونسی کو ایڈی کی بڈی سے وینم کی آواز آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ایڈی وینم ابھی بھی زندہ ہے تو ایڈی اسے کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ تو کسی اور کے آواز تھی تو یہاں ہمیں یہ پتہ چل پاتا ہے کہ وینم صاحب ابھی بھی زندہ تھے اس کے بعد ایڈی وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور پھر چھپ کسے وینم سے باتیں کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو اب تم میری دنیا میں رہتے رہے ہو لیکن کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم واقعی یہاں رہتے ہو اور کس رولز ہیں جو کہ تمہیں فالو کرنا ہوں گے جیسا کہ تم انسانوں کو نہیں کھاؤ گے صرف پورے انسانوں کو کھایا کرو گے اور وہ بھی کبھی کبھی کرو پرومیس تو وینم کہتا ہے کہ ایڈی پورے لوگ کون سے ہوتے ہیں بتاؤ مجھے تو ایڈی کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو دوسرے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں اور ان کے ساتھ پورا کرتے ہیں تب ہی وہاں سے وہ لوگ ایک سٹور میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سٹور کو ایک اور آدمی لوٹنے آیا ہے اور یہ دیکھ کے فینم ایکٹیفیٹ ہو جاتا ہے اور اس روبر کو یعنی اس چھوڑ کو کھا لیتا ہے جیسا کہ ایڈی نے کہا تھا کہ تم صرف پورے لوگوں کو کھا سکتے ہو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ نورمل ہو جاتا ہے اور ایڈی پھر سے اپنی پرانی جوپ پر آ چکا تھا یعنی نیوز ریپورٹر بن گیا تھا اور اب وہ ایک بہت بڑے سیریل کلیر کا انٹیویو لے رہا تھا اور اسی کے ساتھ یہ موی یہی پر انڈ ہو جاتی ہے تینکیو فر وچنگ گوڈ بائی